تو کراچی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم اور احمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دھرنا ختم اچانک کیوں کر دیا گیا جی حافظ صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے وقت دیا ہے فرما دیجئے گا سر یہ کیا معاملات کوئی یقین دہانی ہوئی جس کے بعد یہ دھرنا ختم کیا نہیں یہ دھرنا دیکھیں تیہ یہ ہوا تھا جی ڈی اے اور جماعت اسلامی پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے کمبائن اپوزیشن تھی یہ احتجاج کے حوالے سے ہے کہ جو نتائج تو ہم کل عظم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور انٹریئر سندھ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر تو وہ الیکشنی کل عظم کرنے کا مطالبہ جی ڈی اے کر رہا ہے تو ان دونوں نکتے کو اوپر یہ پوری تحریک چل رہی ہے اور آج ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج کریں گے احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور اپنے اپنے جگہوں سے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف جانا شروع ہے لیکن صبح سے ہی بلکہ رات سے ہی انہوں نے کنٹینر لگا دیئے پورا شہر بلوک کر دیا اشارہ افیسر بلوک کر دی اور پھر عرد گرد تمام تر چیزیں جو انہوں نے بلوک کر دی اب سیچویشن یہ ہے کہ جب آپ نے ہر طرف سے لوگوں کو روک دیا تو ہم کوئی گولیاں چلانے تو نہیں آئے تھے نا ہم احتجاج کرنے آئے تھے اور پورا من احتجاج کرنے آئے تھے تھا کہ کوئی چرنگیزی سے فائدہ بھی نہ اٹھائے کہ لوگ پہلے وہاں سے ٹول پلازا پہ ان کو روک دیا گیا پھر شہر پیسل پر ان کے اوپر اٹیک کیا گیا شیلنگ کی گئی زخمی کیا گیا صبح ہی خواتین کو گرفتار کر لیا گیا سینکھوں کارکنوں ان کو جگہ جگہ سے گرفتار کرنے لگے تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ حکومت تو بہت ہی ہلکی ہے بھئی بہت ہی مطلب یہ تو ایسی کھوکلی حکومت سامنے آ رہی ہے کہ جس کا تو کوئی وجود ہی موجود نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے جو فارم سیتالیس کی بنیاد پر بننے والی ایمکیو ایم ہے جو جن کے میمبر بن گئے ہیں اور پیپلز پارٹی ہے وہ تو حقیقت میں منڈیٹ تو ان کو ملا نہیں ہے ایک لاکھ وڑ بھی جینمن نہیں لیا ایمکیو ایم نے اور اس کو پندرہ خومی کراچی سے دے دیں دو ہیدر آباد سے دیں پچیس تیس سیزیں سبائی سے دیں ایک ریجیکٹڈ پارٹی ہے جسے کراچی کے عوام نے مسترد کر دیا دیشتگردی کو مسترد کیا بوری بن لاشوں کو مسترد کیا بلدیہ فکری جلانے والوں کو مسترد کیا اور اس کو لاکر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا یہ رییکشن یہ تو ظاہر ہے کہ سسٹینبل پریشر ہے اور ہم نے آج یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے اپنی جو بھی مشاورت ہوئی اور منگل کو پورے صوبہ سندھ کے اندر یوم سیاہ ہوگا اور اس طرح سے احتجاج کے حق سے محروم کرنے کے خلاف یہ احتجاج ہوگا اور اصل بات تو یہ ہے کہ عوام کا جو حق کے حکمرانی ان کی رائے دہی سے بنتا ہے اس حکمرانی کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا جو محروم کرتا ہے وہ آئین کا غدار اور باغی ہے ہم ایسے لوگوں کے خلاف جتو جہد اپنی چاری رکھیں تو حافظ صاحب اس سے ہم مطلب یہ سمجھیں کہ آف این آن احتجاج ہوا کریں گے دھاندلی کے خلاف دھرنے سے جو ایک ذہن کے اندر امیج آتا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹینووسلی ایک دھرنا دیا جائے میرے پیارے بھائی دھرنا آج تینیس آج اسمبلی پر احتجاجی مظائرہ تھا لیکن اسمبلی کو تو انہوں نے کنٹینروں سے چاروں طرف سے بند کر دیا اور صرف اسمبلی کو بند نہیں کیا پورے شہر کو بند کرنا شروع کر دیا یہ پھڑی کرنا تھا ہمیں میں تو احتجاج کرنا تھا احتجاجی مظائرہ جب انہوں نے احتجاجی مظائرہ کے حق سے محروم کیا تو ہم نے وہیں دھرنا دے دیا پریس کلپ پہ تو پھر مشاورت کی اور مشاورت کے بعد اس پوری فستائیت کے خلاف یوم احتجاج اور دیکھیں نا جی ایو آئی کے قافلے پر جس طرح کیا ہے جس طرح گرفتار کیا ہے جس طرح ان کو روکا ہے اس کی بھی ہم نے مضمت کی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل کسی صورت میں بھی قابل خبول نہیں ہے اسی لئے ہم جو میں سیاں منا رہے ہیں یہ بچ نہیں پائے گی اب یہ حکومت یہ جالی تزن کی حکومت جب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک آپ یہ احتجاجوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے جاری بھی رکھیں گے وصیبی کریں گے بڑھائیں گے بلکل ٹھیک ہے ایک چیز حافظ اب اب نہیں اس سے پہلے بھی پسلے ٹینئور کے اندر بھی یہ حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا سب کو پتا ہے کہ ایک ریڈ زون ہے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں اور جگہیں احتجاج کرنے کے لیے وہاں پہ احتجاج کریں یادھر نہ دیں تو ہر دفعہ ریڈ زون میں جانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے نہیں یہ ریڈ زون گرین زون یہ کس نے بنایا ہے پاکستان کے آئین نے تو کوئی ریڈ زون نہیں بنایا پاکستان کا آئین جمہوری آزادیاں دیتا ہے پاکستان کا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم کس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں کسی ریڈ زون کو نہیں مانتے ہم تو آئین کو مانتے ہیں دستور کو مانتے ہیں حق کے رائدہ ہی جمہوری آزادیوں کو مانتے ہیں جو بھی اس کو پابند کرے گا ہم اس کے خلاف مضائمت کریں گے اور پرامن مضائمت کریں گے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ حافظ نیو اور رحمان صاحب آبانہ ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مطالبات ان کے پورے نہیں ہوتے اور مطالبات دھاندلی سے مطالقی ہیں کہ جو سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں اور بلکہ جیو آئی ایف تو یہاں تک ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت نہ بنے تو کراچی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیو اور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دھرنا ختم اچانک کیوں کر دیا گیا جی حافظ صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے وقت دیا ہے فرما دیجئے گا سر یہ کیا معاملات کوئی یقین دہانی ہوئی جس کے بعد یہ دھرنا ختم کیا نہیں یہ دھرنا دیکھیں تیہ یہ ہوا تھا جی ڈی اے اور جماعت اسلامی پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے کمبائن اپوزیشن تھی یہ اتجاج کے حوالے سے ہے کہ جو نتائج تو ہم کل عظم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور انٹیریئر سن میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر وہ الیکشنی کل عظم کرنے کا مطالبہ جی ڈی اے کر رہا ہے تو ان دونوں نکتے کوئی اوپر یہ پوری تحریک چل رہی ہے اور آج ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم سندھ اسمبلی کے سامنے اتجاج کریں گے اتجاجی مظاہرہ کریں گے اور اپنے اپنے جگہوں سے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف جانا شروع ہے لیکن صبح سے ہی بلکہ رات سے ہی انہوں نے کنٹینر لگا دیے پورا شہر بلوک کر دیا شارہ افیسر بلوک کر دی اور پھر اردگر تمام تر چیزیں جو ہیں انہوں نے بلوک کر دی اب سیچویشن یہ ہے کہ جب آپ نے ہر طرف سے لوگوں کو روک دیا تو ہم کوئی گولیاں چلانے تو نہیں آئے تھے ہم اتجاج کرنے آئے تھے اور پورا من اتجاج کرنے آئے تھے تھا کہ کوئی چرنگیزی سے فائدہ بھی نہ اٹھائے تو جماعت اسلامی نے پھر ایک اسٹریٹیجی بنائی کہ ہم جو مسجد خضرہ سے ہوتے ہوئے پریس کلپ پہ پہنچیں گے جی ڈی اے کے لوگ پریس کلپ پہ پہلے سے موجود تھے یہ یو آئی کے لوگ جو ہیں وہ پہلے وہاں سے ٹول کلازا پہ ان کو روک دیا گیا پھر شارع پیسل پہ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا شیلنگ کی گئی زخمی کیا گیا صبح ہی خواتین کو گرفتار کر لیا گیا سینکنوں کارکنوں ان کو جگہ جگہ سے گرفتار کرنے لگے تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ حکومت تو بہت ہی حل کی ہے بھئی بہت ہی مطلب یہ تو ایسی کھوکلی حکومت سامنے آ رہی ہے کہ جس کا تو کوئی وجود ہی موجود نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے جو فارم سیتالیس کی بنیاد پر بننے والی ایمکیو ایم ہے جو جن کے میمبر بن گئے ہیں اور پیپلز پارٹی ہے وہ تو حقیقت میں منڈیٹ تو ان کو ملا نہیں ہے ایک لاکھ وڑ بھی جینمن نہیں لیا ایمکیو ایم نے اور اس کو پندرہ قومی کراچی سے دے دیں دو ہیدر آباد سے دیں پچیس تیس سیزیں سبائی سے دے دیں ایک ریجیکٹڈ پارٹی ہے جسے کراچی کے عوام نے مسترد کر دیا دیشتگردی کو مسترد کیا بوری بن لاشوں کو مسترد کیا بلدیہ فکری جلانے والوں کو مسترد کیا اور اس کو لاکر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا یہ رییکشن یہ تو ظاہر ہے کہ سسٹینبل پریشر ہے اور ہم نے آج یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے اپنی جو بھی مشاورت ہوئی اور منگل کو پورے صوبہ سندھ کے اندر یوم سیاہ ہوگا اور اس طرح سے احتجاج کے حق سے محروم کرنے کے خلاف کی احتجاج ہوگا اور اصل بات تو یہ ہے کہ عوام کا جو حق کے حکمرانی ان کی رائے دہی سے بنتا ہے اس حکمرانی کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا جو محروم کرتا ہے وہ آئین کا غدار اور باغی ہے ہم ایسے لوگوں کے خلاف جدو جہود اپنی چاری رکھیں تو حافظ صاحب اس سے ہم مطلب یہ سمجھیں کہ آف این آن احتجاج ہوا کریں گے دھاندلی کے خلاف دھرنے سے جو ایک ذہن کے اندر امیج آتا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹینویسلی ایک دھرنا دیا جائے میرے پیارے بھائی دھرنا آج تینیس آج اسمبلی پر احتجاجی مظاہرہ تھا لیکن اسمبلی کو تو انہوں نے کنٹینروں سے چاروں طرف سے بند کر دیا اور صرف اسمبلی کو بند نہیں کیا پورے شہر کو بند کرنا شروع کر دیا یہ پڑی کرنا تھا ہمیں ہمیں تو احتجاج کرنا تھا احتجاجی مظاہرہ جب انہوں نے احتجاجی مظاہرے کے حق سے محروم کیا تو ہم نے وہیں دھرنا دے دیا پریس کلپ پہ تو پھر مشاورت کی اور مشاورت کے بعد اس پوری فستائیت کے خلاف یہ ہمیں احتجاج اور دیکھیں نا جی ایو آئی کے قافلے پر جس طرح ٹیئر گیس کی ہے جس طرح گرفتار کیا ہے جس طرح ان کو روکا ہے اس کی بھی ہم نے مضمت کی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے بھی پسلے ٹینئور کے اندر بھی یہ حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ سب کو پتا ہے کہ ایک ریڈ زون ہے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں اور جگہیں احتجاج کرنے کے لیے وہاں پہ احتجاج کریں یاد ہر نہ دیں تو ہر دفعہ ریڈ زون میں جانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے یہ ریڈ زون گرین زون یہ کس نے بنایا ہے پاکستان کے آئین نے تو کوئی ریڈ زون نہیں بنایا پاکستان کا آئین جمہوری آزادیاں دیتا ہے پاکستان کا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم کس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں کسی ریڈ زون کو نہیں مانتے ہم تو آئین کو مانتے ہیں دستور کو مانتے ہیں حق کے رائدہ ہی جمہوری آزادیاں کو مانتے ہیں جو بھی اس کو پابند کرے گا ہم اس کے خلاف مضائمت کریں گے اور پرامن مضائمت کریں گے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ حافظ نیور رحمان صاحب آبانہ ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مطالبات ان کے پورے نہیں ہوتے اور مطالبات دھاندلی سے مطالب کی ہیں کہ جو سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں اور بلکہ جی ایو آئی ایف تو یہاں تک ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت نہ بنے